آئیے آج کے بارے جو کہانی ہے وہ آلدور دو کے ساتھ چل رہی ہے آپ کے سامنے تین ایکزامپل ہیں اور یہ دی آپ کو کہا جائے کہ اس میں بٹ ورنا ہے یٹ ورنا ہے آپ کو سو ورنا ہے یا دیر فور ورنا ہے تو آپ کیا ورے گے چار اوبجیکٹ ہیں آپ کے پاس چاروں میں سے آپ کیا ورے گے رام ایک پیسے والا انسان ہے وہ کجوس ہے دو آلدو یور بردر is an erudite حالانکہ تمہارا بھائی ودوان ہے وہ بھولا بھولا ہے دو یو آر ان انلیجین تمہیں گریب ہو یو آر ان انلیجین پرسن پھر بھی دیالو ہو آپ سے ایکزام کہتا ہے کوشن کہتا ہے چار اوبشن آپ کے پاس کیا ورے گئے وہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آلدو کے ساتھ جو کنیکشن لے گا وہ کون سا وہ لے گا that is important point آلدو رام is an opulent person حالانکہ رام ایک پیسے والا انسان ہے he is a ڈیگرڈ اور مائزر وہ کجوس ہے آلدو یور بردر is an erudite حالانکہ تمہارا ہوائی ودوان ہے he is a docile person پھر بھی یا تو بھی وہ بھولا والا انسان ہے دو یو آر ان ان انڈیجین حالانکہ تم گریب ہو پھر بھی تم جو ہے دیالو ہو آپ کو use کرنا ہے کیا دے گے آپ اس کو کیا بھرے گے یہاں پر جب بھی آپ کا آلدو اور دو سے آپ کا واقع شروع ہو تو آپ کو کیول yet کو use کرنا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا یہ آپ دوسرا yet پڑھنے ہیں ایک yet آپ نے پڑھا تھا present perfect میں جب آپ نے کہا تھا کہ yet کا use present perfect legative میں ہوتا ہے اس کا نام تھا adverb اس کا نام ہے conjunction دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں مگر ارث میں اور use میں دونوں الگ الگ ہیں جب بھی آپ کے واقعے کے شروعات آلدو اور دو سے ہو تو وہاں پر آپ کا conjunction yet آئے گا yet آئے گا کبھی بھی بٹ کا use نہیں ہوگا سو نہیں آئے گا آلدو اور دو کا جو combination ہے وہ صرف اور صرف yet کے ساتھ ہے آلدو اور دو سے یہ دی آپ کا واقعے شروع ہوتا ہے تو اس کے لئے conjunction آپ کا yet آئے گا حالانکہ یا yet پی حالانکہ رام ایک پیسے والا انسان ہے پھر بھی یا تو بھی وہ کجوس ہے ایک واقعے بولا اور yet نے اس کا ویروت کر دیا آلدو یور بردہ ریجن ایروڈائٹ حالانکہ تمہارا بھائی ایک بدوان ہے یا ڈیجے ڈوسائل پرسن پھر بھی بہت سیدھا سادھا ہے ایک بات کے بولا اور اس کی بڑھائی گر گیا تو بھی آپ نے yet کو use کیا اور آپ نے ویروت کیا تو بھی آپ نے yet کو use کیا تو آپ نے ایک چیز کومنسی نوٹ کی ہے کہ آلدو اور دو کے بعد آئے گا yet چاہے وہ اس کی اچھائی شو کرے چاہے وہ اس کی برائی شو کرے یا تو بہت پڑھے لیکن انسان ہو پھر بھی گھنڈی تو بہت ہو یا پہلا بات کے بولا دوسرے نے اس کی بڑھائی کی تو بھی اٹھائے گا اس کی اچھائی کی تو بھی اٹھائے گا دو یو آر ایڈیجن حالانکہ تم ایک گریب ہو پھر بھی یا تو بھی پھر بھی یا تو بھی یو آر ایلیڈی پرسن تم ایک جو ہے دیالو انسان ہو یو آر ایلیڈیجن پرسن آئے گا تم ایک دیالو انسان ہو تو ہم نے کوشن پڑھے اور کوشن کے تھو واپس اپنے اس کی وہ بناتے ہیں گریمبر شیٹ گریمبر شیٹ کیا کہتی ہے یا دی آپ کے کسی بھی واقعی کی شروعات آل دو اسے آل دو بولیں گے اسے دو بولیں گے یا دی کسی بھی واقعی کی شروعات آل دو دو سے ہو تو وہاں پر اس کا ہندی مطلب ہوگا یا تو حالانکہ بولوگے یا یدیپی بولوگے یدیپی بولوگے بولیں یدیپی ایسا ہے لکھ لینا اس کو صحیح حالانکہ یا یدیپی اس کا عرد ہوگا آل دو اور دو کے بعد اس کے بعد آل دو یا دو کے بعد آل دو اور دو کے بعد ہمیشہ ہمیشہ یٹ آئے گا یٹ آئے گا پہلا پوائنٹ اس کے بعد کبھی وٹ نہیں آئے گا اس کے بعد پٹ نہیں آئے گا یہ لکھتے ہیں لوگ آپشن میں جاتے ہیں لوگ پٹ نہیں آئے گا ہاں اس کے بعد یدی یٹ نہ دے یٹ نہیں لکھ پائیں تو آپ قومہ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد قومہ آ سکتا ہے اس کے بعد قومہ کا یوز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہوگا نہیں یہ گینیٹی نہیں ہے لیکن بٹ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے آل دو اور دو کا ہندی مطلب ہوگا حالانکہ یہ ادپی اس کے بعد ہمیشہ یٹ آئے گا بٹ کبھی بھی نہیں آئے گا یہ میتہمیٹیکل ایکسپیشات میتہمیٹیکل سبی کرن آل دو اور دو کے بعد آل دو اور دو کے ساتھ ہمیشہ یٹ آئے گا قومہ آ سکتا ہے قومہ آ سکتا ہے گینیٹی لیے آئے بٹ کبھی بھی نہیں آئے گا بٹ کبھی بھی نہیں آئے گا یٹ آئے گا بٹ کبھی بھی نہیں آئے گا یہ آپ کا میتہمیٹیکل ایکسپیشن آل دو اور یٹ کے بعد جو یٹ آتا ہے یا تو اس واقعے کی اچھائی کو شو کرے گا اسے اچھا بتائے گا پہلے والے واقعے کو یا اسے برا بتائے گا یا تو پہلے والے واقعے کی وہ برائی کرتے ہوئے آئے گا یا پہلے واقعی اچھائی کرتے ہوئے آئے گا آئے گا یٹ حالانکہ تم پیسے والے ہو پھر بھی کجیوس ہو برائی کر دی یٹ آ گیا حالانکہ تم گروی ہو پھر بھی دلدار ہو آپ نے پہلے واقعی کی بڑائی کر دی تو بھی یٹ آئے گا تو کل بلا کر آئے گا یٹ چاہے وہ کٹراسٹ کرتے ہوئے آئے چاہے وہ اس کو رششت دیتے ہوئے یعنی اس کی بڑھائی کرتے ہوئے آئے اور یا اس کی اچھائی کرتے ہوئے اس سے ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کلیر آج کا پہلا پوائنٹ آل دو اور دو سے یدی آپ کا واقع شروع ہوگا تو اس کے بعد آپ کا یٹ آئے گا یٹ یدی واقع میں ہے تو اس کے پہلے آل دو اور دو آئے گا دولوں سائل سے کلیکشن لینا ہے ایک اٹی آپ نے پڑھا تھا دو طریقے کے یٹ ہے پوری ٹوٹل گرامر میں ایک یٹ کا نام ہے کنجیکشن جو آج پڑھا آل دو اور دو سے ہے اور دوسرا پڑھا تھا آپ نے بہت پڑھ لیا پریجینٹ پرفیکٹ نیگیٹیو اس کا یوز ہوتا ہے اس کا نام بھی الگ کام بھی الگ اس کا نام ہے ایڈورب اس کا نام ہے کنجیکشن یہ باقی میں آل دو اور دو کے ساتھ آئے گا اور وہ واقعے میں پریجینٹ پرفیکٹ نیگیٹیو میں آئے گا یہ چھوٹا سا گراف دماغ میں پرنٹ کر لیں ٹوٹل گرامر میں یٹ کا یوز کہیں نہیں ہوگا ات دو کنڈیشنز کے علاوہ آل دو اور دو کے ساتھ آپ کا یٹ آئے گا اس یٹ کا نام ہے کنجیکشن اس کا ہندی مطلب ہے تو بھی یا پھر بھی اور اس یٹ کا نام ہے ایڈورب وہ پریجینٹ پرفیکٹ نیگیٹیو میں یوز ہوگا میں نے ابھی تک سنڈی آئے ہیں ابھی تک سنڈی کلاس لی لی ہے سر بہت بدوان ہے پھر بھی گھنڈی ہیں دونوں سائٹ کو جوڑ دو سر بدوان تو ہے بگر گھنڈی ہیں اکڑ ہے اچھا ہی کر دو برائی کر دو سر کی برائی کر لی ہے تو یٹ سر کی اچھا ہی کر لی ہے تو یٹ آپ کو یٹ کا یوز کرنا پڑے گا کس کے ساتھ جب آپ کے سٹارٹنگ دو رالدوں کے ساتھ ہوگی کلیر پہلا پوئنٹ آج کا دوسرے پر آئیے دوسرا اوہ شاندار پر جو رائٹنگ پر بہت کام آئے گا میں نے کہا میں نے واقعے لکھ دیا آئی ایم آئی ایم رائٹنگ آدھا بورڈ آئی ایم رائٹنگ آن بورڈ شیک ہے لکھ دیا سا پھر میں نے لکھ دیا آئی ایم ڈھنکی وارٹر آئی ایم ڈھنکی وارٹر آئی ایم نوٹ کرو اس کو نوٹ کیونکی نائی در نوٹ کیونکی آئی ایم نوٹ رائٹنگ اور بورڈ آئی ایم نوٹ ڈھنکی وارٹر دو واقعے لکھ دیئے میں نے پہلا واقع ہے نگیٹیو ہے دونوں کی میں بورڈ پر لکھ بھی نہیں رہا ہوں میں بورڈ پر میں سوری پانی بھی نہیں پی رہا ہوں گریمر کے پاس چلتے ہیں گریمر کہتی ہے کیا دو واقعے لکھنا گریمر کیا کوڑنگ صحیح ہے کیا نہیں گریمر کے دیے دو واقعے لکھ کریں تو آپ ٹائم خراب کریں گے سیس ہی وہ نہیں آرہا جو بجھے چاہیے تو گریمر ہمیں ایک اپشن دیتی ہے اور وہ اپشن ہے ہمارے پاس یہ ایک کرتا ہے آپ نے کہہ دیا آئی ایم بہت ایمپورٹنٹ اب یہاں پہ نوٹ جائے گا اب یہاں سے نوٹ جائے گا آئی ایم نائیدر آئی ایم نائیدر رائٹنگ آن بورڈ اور نور نائیدر نور کا یوز ہو رہا ہے نور ڈرنکنگ وارٹر نور ڈرنکنگ وارٹر یہ ہے آج کی نائیدر نور کنجکشن کی کہانی کا پہلا پارٹ اس کو بہت اچھے دیسکس کرنا ہے آپ کو نائیدر نور کا یوز کرنا ہے نائیدر نور کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کرتا دو واقعے لکھ رہی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو یہاں پر نہ تو میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں نہ ہی میں پانی پی رہا ہوں نائیدر نور کا یوز کر لیا آپ نے نائیدر نور کا یوز کر لے گا آپ کا ایک سیٹس ہوں لکھیں پھر اس کی کہانی کو آگے کرو ریٹ کرتا ہوں میں ہی ہی ہیس ہی ہیس ہی ہیس پرچیز میں نے ورم کو کومن کر دیا ہی ہی ہیس پرچیز نائیدر اے لیپ ٹاپ ہی 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 پرچیز نائیدر اے لیپ ٹاپ نور اے موبائل بہت اچھا یوز ہوگا لکھنے میں اس کا بہت اچھا یوز ہوتا ہے جب آپ ایسے میں اپنا پریزنٹیشن دیں گے ایسے میں آپ لکھیں گے تو گریمر کی ویدھا کو شو کرنا پڑے گا گریمر بھی آتی ہی ہم کو ہے ساری ایک ہی ایک ہی فارم میں چلنے ہیں آپ وہ آپ کی فارم ہی غلط ہے ہی ایچ پرچیز نائیدر اے لیپ ٹاپ نور اے موبائل جیسے لنچ لوگ کا میں ایسے لکھوں گا تو اس میں لکھوں گا یہ درستگار نہ تو بیوارک ہے نہ ہی آپ کا جسے کہتے ہیں کی تارکیخ ہے تو نائیدر نور کا یوز کریں گے آپ اور اس کو نائیدر نور نجر آنا چاہیے آئی پلے آئی پلے میں کھیلتا ہوں دیکھو پوزیٹیو آگیا کیا رہا ہے نگیٹیو کر دی آگے لے جا کر نائیدر کرکیٹ نور فٹبال میں کوئی سا کھیل نہیں کھیلتا فٹبال کرکیٹ سے پہلے کسی بھی کھیل کے پہلے جنرلی آرٹیکل نہیں آتا ہے یہ بھی لکھ لینا جنرلی بشیش کریں گے تو آئے گا جنرلی جیرو آرٹیکل دیم آف گیمز یہ تھوڑا سا لکھ لیں نا آرٹیکل کا پوائنٹ ہے آگے پڑھیں گے لیکن آرڈ دسکشن میں آ رہا تو ہمارے کیا سیت میں فرق پڑھ رہا ہے تو آج یہ دوسرا پوائنٹ آپ کو نائیدر نور کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ اس میں آپ نے ایک کومن چیز دیکھی ہوگی ایک کرتا دو کام نہ کرے تو یہاں پر ایک پریجنٹیشن آئے گا یہاں پر کرتا آئی ہے ہی ہے دوسرے میں آئی ہے یہاں پر کرتا آپ کا ایک ہی ہے لیکن وہ دو روگ میں سے کوئی سا کام نہ تو کر رہا ہے نہ دو روی کر رہا ہے ٹینس آپ کا کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز اور دیکھئے ہوگی آپ نے اس ویشیج نوٹ کیا ہوگا اس پورے واقعے میں نائیدر نور ہونے کے قارن جو ہے نوٹ کا یوز کہیں بھی نہیں ہوا ہے یہ دو کو واقعی پوزیٹیو ہے نہ تو میں کشنا کو جانتا ہوں نہ میں رام کو جانتا ہوں آئی نو نائیدر رام نور کشنا وہ لاسٹ میں جائے گا پہلے میں پوزیٹیو یہاں پر لوگ نوٹ لگاتے ہیں کہ نہ تو میں کافی پیتا ہوں نہ ہی میں چائے پیتا ہوں دوستے کہا آئی ڈو نور ڈھنگ نائیدر کافی نور ڈھنگ جب آپ نائیدر نور کا یوز کرے ہو تو در نوٹ کیوں لگاؤگی کیا شروع گیا آپ کو دو نوٹ لگا لے گا وہاں کیا میں سوپر پلیس ایک سپیشل پیدا کرنے کا ادھکار آپ کو نہیں ہیں تو ہمارا نیکس کرجکشن جا رہا ہے نائیدر نور جو رائٹنگ میں بہت کام آئے گا نائیدر نور آپ سے کیا کہتا ہے اس کا ہندی مطلب ہوتا ہے نا تو نا تو نا تو میں نام کو جانتا ہوں نہ ہی میں شام کو جانتا ہوں نہ تو میں ایویڈنس پڑتا ہوں نہ ہی میں سی آر پی سی پڑتا ہوں میں دونوں میں سے کوئی سا نہیں پڑتا سی دی سی کاری سی کا بھائی ہے آئیدر رول سی برول لگے گے لیکن پہلے اس کو ڈسکس کرنے میں سی برول وہاں لگا دے گے کوئی فرق نہیں ہے نائیدر رول کا مطلب ہے نا تو نا تو یہ واقع میں ناکارات مقتہ پیدا کرتا ہے یہ واقع میں ناکارات مقتہ یعنی نگیٹیو بھاو کا شو کرتا ہے مقتہ کو بتاتا ہے نگیٹیو ہے ٹوٹلی نگیٹیو ہے بتاتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ نائیدر کے بعد ہمیشہ نور آئے گا یہ بھی کشن بنا جاتا ہے کبھی بٹھے دے دیتا ہے کبھی اور دے دیتا ہے وہ کشن بنانے پر کیسے بنائے گا نائیدر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نور آئے گا نائیدر کے بعد ہمیشہ نور آئے گا اس کا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے the worst worst most important point اس واقعے میں اس واقعے میں کبھی نوٹ نہیں آئے گا یعنی نوٹ کا یوز کرتے ہیں تو grammar violation پر آتی ہے اس واقعے میں نوٹ نہیں آئے گا کیونکہ اگر لکھا راتم کو آپ خافی چیزوں کے ساتھ نوٹ نہیں لگائیں ہم ہاں جھرور لگاتے ہیں اس واقعے میں نوٹ نہیں آئے گا اور لاسٹ کا یہ پوائنٹ یعنی ایک کرتا کرتا یہ کی ہے ایک کرتا ایک کرتا کوئی کام نہ کرے یا دونوں ہی نہ کرے کوئی کام نہ کرے نہ کرے important کنا نہ کرے negative ہیں آپ ایک کرتا دو کام نہ کرے تو neither nor کا یوز واقعے کے آخر میں ہوگا neither nor واقعے کے آخر میں آئے گا نہ تو میں مہگوں کھاتا ہوں نہ میں grapes کھاتا ہوں کوئی سا نہیں کھاتا میں I eat neither mango nor grape کچھ بھی آخر میں آئے گا neither nor کی سیم کہانی either or پر لاغو ہوگی لیکن بس وہ positive ہے یہ total negative ہے وہ total positive آئے گا یہ total negative آئے گا اور کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کا rule collaboration کرتا ہے واقعے میں نہ تو نہ تو یہ واقعے میں ناکارات مکتہ بتاتا ہے نہ ایدر کے بعد ہمیشہ نور آئے گا اس واقعے میں not نہیں آئے گا یدی کرتا ایک کرتا کوئی کنام نہ کرے تو نہ ایدر اور واقعے کے آخر میں جائے گا سارے rule کلیبریشن میں نہ تو ایک مکان کھرید دوں گا نہیں میں ایک کھیت کھرید دوں گا کچھ نہیں کھرید دا میرے کو I will buy یا purchase I will buy یا purchase دونوں میں سے کچھ نہیں کھرید دا ایک کرون روپے ملے لیکن میں نہیں کھرید دوں گا میری بلچی neither a field nor a house neither a field nor a house آپ neither nor کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں neither nor کا پہلا use آیا ہے ایک کرتا دو کام نہ کرے کرتا ایک ہے دو کام نہ کرے نہیں کرے گا نہیں کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے وہ پھر آپ کے tense کا process ہے وہ ادھر کام کرے گا neither nor سے پہلے نہ تو میں CRPC پڑھ رہا ہوں نہ ہی میں evidence پڑھ رہا ہوں I am steady neither CRPC nor evidence کچھ بھی نہ تو میں رام کو جانتا ہوں نہ میں شام کو جانتا ہوں I know neither رام nor شام کچھ بھی use کر سکتے ہیں آپ لیکن وہ جو آپ کا tense کا یا model کا یا جو بھی part ہے وہ neither nor سے پہلے آئے گا تمہیں جو ہے mango کھانا چاہیے اور apple بھی کھانا چاہیے you should model کا part آ گیا you should eat وہ کام ادھر وہ neither nor سے پہلے کی کانی ہے وہ جو بھی کانی آپ ادھر لگاؤ گے you should eat جو ہے نہیں کھانا چاہیے تو اس میں either or بھی آئے گا you should eat neither apple neither apple nor جو بھی آپ اس کو بنا کر رہے ہو بنائی کر رہے ہو جو بھی آپ اس کو negativity میں ڈال رہے ہو وہ آپ کا جسے کہتے ہیں neither nor سے پہلے آئے گا وہ part tense کا ہو سکتا ہے وہ part model کا ہو سکتا ہے وہ part آپ کے rule کا ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے لیکن ایک کرتا دو کام نہ کرے تو neither nor جسے کہتے ہیں کہ ڈلی جا رہا ہوں نہیں میں اجمیر جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ نائیدر ڈیلی نور اجمیر کلیر آج کا point پہلا point کلیر پہلا game کھیلا آپ نے آل دور دو سے پہلا جو آپ نے game کھیلا ہے وہ آل دور دو سے جب آپ نے نائیدر نور سے کھیلا تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی یہ کرتا دو کام نہ گرے میں دلی بھی دی جا رہا میں اجمیر بھی دی جا رہا میں دلی بھی جاؤں گا میں اجمیر بھی دی جاؤں گا یہ بات کہنا ہوں تو پہلے بولو گو نائیدر آئیے اسی کا دوسرا پارٹ اب آپ نے اثر ایک کرتا دو کام نہ کرے تب تو آپ نے یہ رول بتا دیا دوسری سائز سائز دوسری سے تین کیس پیدا کرے گا یدی آپ پر سپوچ کریے میں کہہ رہا ہوں رام is not going to رام is not going to اجمیر رام اجمیر لی جارہا شام is یہاں پہ تین کیس پیدا ہوں یہ دو کا گیم مت کھیلو لکھنے میں بڑا عجیب سا لگتا اور سینس میں پورا نہیں آرہا تو میڈم کیا کریں گرامر سے پوچھا تو میڈم کہتی ہے جب ایک کرتا دو کام نہ کریں نہیں کریں نہیں کریں گے گیم کو الٹا گھو آؤ تو یہاں پر آپ کا ہو جائے گا نائدر رام نور شام نہ تو رام نہ شام نائدر رام نور شام نائدر رام نور شام دلی عجمیر جارہ ہے اس گوئن ٹو سیم وہی بات آگئی لیکن گرامر کے آسپیکٹ میں سیم وہی کہانی آگئی لیکن گرامر کے پوائنٹ و عجمیر ہی اپن گرامر بات کر رہے تھے اب گرامر کے عجمیر بات آگئی ہے کہانی سیم وہی ہے لیکن گرامر کے پوائنٹ و ڈیو سے نہ تو رام دل نی جارہ ہے نہ شام دل نی جارہ ہے سی تیسی بات ہے نہ تو رام نہ شام دل نی جارہ ہے آپ نے کہا دو کرتا جب ایک کام نہ کریں تو یہ کہانی پیدا ہوگی نی در رام نور شام لیکن یہاں پر بھی تین کہانی پیدا ہونے والی ہے وہ کہانی تین رام نور شام میں آر لکھ دیتے ہیں بھئیہ دو کرتا ہے دکھ رہے ہیں ہم بھی کرتا نہیں کہہ لیکن کہانی یوں ٹر لیتی ہیں یہاں پر نائی در رو نور شام 99% لوگوں سے بھر لینا وہ آر بھرے گا کیونکہ اس سے وہی رول یاد ہے کہ بچھمن میں دو کرتا دکھ جائے تو ہاں پر ہم پر پر بھر 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 ایسا نہیں ہوا فرنس کم سے کم نائیدر رام نور شام is going to اجمیر آئے گا اس میں کسی کو بھر لے نہ آپ اس میں وہ آر بھرے گا اور آر مرتے خوش اور ہوگا کہ بہت اچھا انصر دیا میں نے گلت ہے تو یہ تین کیس پیدا کرتا یہ کنڈیشن ابھی دیکھ لینا تین و نائیدر رام نور شام is ایٹنگ فور نہ تو رام سی آر پی سی پڑتا ہے نائیدر رام نور شام سی آر آر پی سی جو بھی آپ کہنا چھائیں تو آئیے اس کا گریمر کریبریشن کرتے ہیں پہلے یدی دو کرتا دو کرتا ہوگئے الگ الگ دو کرتا ایک کام نہ کریں ایک کام نہ کریں یہاں پر نہ کریں کوئی پوٹنٹ کرنا ہے نہ کریں تو دو کرتا ایک کام نہ کرے تو نائیدر نور سے واقع شروع ہوگا نائیدر ڈیش 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 نور سے واقع شروع ہوگا یعنی دو کرتا ایک کام نہ کرے تو نائیدر نور سے واقعے شروع ہوگا پہلی بات اب یہاں پر تیر گیس پیدا ہوگے شروع ہوگا یہ تو ہو گیا اب یہاں پر تیر گیس پیدا ہوگے تینوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تینوں کو ڈسکشن بہت ضروری یدی دونوں کرتا ہی ایک بچن ہو دونوں کرتا ہی ایک بچن ہو تو کیا کرنا ہے دونوں کرتا ہی ایک بچن ہے تو آنے والی ورم سگولر ہوگی امپورٹنٹ گلیانا اس پر بہت کوشش بناتا ہے آنے والی ورم آنے والی کریا سگولر ہوگی ایک وچن ہوگی اب اس کا میتہمیٹکل گراپ کہنے دیتے ہیں سگولر ہوگی یدی نائدہ نور کے ساتھ آنے والے دونوں کرتا ایک وچن ہے تو ورم سگولر ہوگی ورم سگولر ہوگی اس کا ایکزامپل نائدہ رام نور his friend نائدہ رام nor his friend آنے والی ورم آپ کی سگولر ہوگی ٹینس کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا has confessed confessed his guilt pronoun بھی دیکھ لیں نا pronoun his آئے گا آپ کو بتا دوں ایک چیز یہ بھی important ہے نائدہ رام دور his friend ڈیر نہیں آئے گا آپ سوچو دو لوگ ہیں تو ڈیر بردو جب ورم بھی آپ کی سگولر ہے تو ڈیر کیسے آئے گا جب ورم بھی آپ کی سگولر ہے whenever you are ورم بھی سگولر than you can use the pronoun as a his ہو سکتا یہاں پر یہاں پر نور کے ساتھ لڑکی ہوتی یہاں پر رامہ ہوتی تو بھی ہزی آتا یہاں پر یہ دی رامہ ہوتی تو بھی ہزی آتا کیونکہ ڈیر تو آتا نہیں ہے ابھی grammar یہاں پر male dominated society کو پردانتہ دیتے ہوئے اس کو یوز کرتی ہے ہرانی سکتا کیونکہ یہ ناراض ہو جائے گا تو یہاں پر دو گیم ایک ساتھ چل رہے ہیں یہ گیم بھی بہت important ہے neither رام nor his friend has confessed his guilt second پر آئیے second rule کہتا ہے یہ دونوں کرتا دونوں کرتا بہو وچن ہو دونوں کرتا بہو وچن ہو تو آنے والی verb plural ہوگی دیکھ یہ پھیلنا یہ تین جگہ اپلائی ہوگا یہ سیم والی کہانی یہ تین لوگوں بھی اپلائی ہوگی ایک ساتھ ایک کو پڑھنو تین سمجھ میں آ گیا ہمیں smart study کرنی ہیں hard study نہیں کرنی ہیں آنے والی verb plural ہوگی یعنی بہو وچن ہوگی دونوں کرتا ہی دی بہو وچن ہے یہ بھی بہو وچن یہ بھی بہو وچن چھیک ہے کرتے ہیں کہ example neither my friends نہ تو میرے دوست neither my friends nor my relatives نہ ہی میرے رشتہ دار nor my relatives جو بھی برب آئے گی جو بھی ٹینس کی بات کرے گا آپ جو بھی برب آپ کو لے رہی ہیں وہ آپ کو بہو وچن لے رہی ہیں اورت میں لے جاتا ہوں میں have been helping me یہاں پر میں walker wishes نہیں لے رہا کیونکہ grammar چلتی ہے تب walker کو روک دیتا ہوں میں have been helping me since my adversity کیا since my rainy days rainy days کو میں دوبارہ لے رہا ہوں rainy days کا مطلب ہے بورے دن sentence کو چار بھی لے گیا جان پوچھ کرتا کہ tense بھی rotate ہوتا رہے grammar کے ساتھ یہی آرٹ ہے tense rotation پر چلنا ہے grammar کے ساتھ لوگ جب grammar گھوماتے ہیں تو پرانی چیز بھول جاتے ہیں ہمیں بھولنا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ days are counted اور سفلتا نشیت کرنی ہیں آپ دوسرے رون پر گئے کہ سر یدی دونوں کرتا بہوچن ہے تو آنے والی بر plural ہوگی کوئی دکھت نہیں ہے کسی کو آگے لکھ دو کسی کو پیچھے لکھ دو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے آپ relatives کو پہلے لکھ دو friends کو بعد میں لکھ دو چلے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا نا sentence کے status پر نا sentence کے ارث پر ٹھیک ہے جہاں دوست بولنے دیمائی یہ بول دو کیا فرق پڑنے والا ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ایک case clear دوسرا case clear یدی دونوں کرتا singular ہیں اور ان کو آگے پیچھے لکھ دو کیا فرق پڑنے والا ہے یدی نائیدر کے ساتھ friend لکھ دے گے نور کے ساتھ آپ رام لکھ دے گے کیا فرق پڑنے والا ہے ورب سے ورب پہ اور اس pronoun پہ آپ کو کمان کرنا ہے دو چیزیں چلے گی آگے بولنے سریاں دیر تو دیا ہے وہ تو دو لوگ ہیں بلکل ہیں ورب سنگلر ہے نا ورب سنگلر اور پراؤں دیر آئی دی سکتا ہے چاہے کتنی کوشش کرلو آپ یہی کہانی ایچ ایوری بھی چلے گی جب ہم ایک جیکٹوی پڑے گی تو سیم کہانی پریشان کرے گی یہاں پر fundamental کے لیے نہیں ہوتا یہی حسابلتہ کا پرمک کارن ہے fundamental یہ دی آپ کا strong ہو گیا تو دنیا کوئی تاکت آپ کو کہیں سے بھی آپ دیکھو کتنا بیس کے لیے رو رہا ہے اب ایک کہانی اور پیدا ہوتی ہے وہ کہانی سب سے خطرناک ہے وہاں پر گلتی ہو لی کے چانسز اب بہت شاندار ہیں تیسری کہانی کیا کہتے ہیں کہ سر یدی ایک کرتا ایک وچن اور دوسرا کرتا بہو وچنوں تو کیا کریں دونوں ایک وچن ہیں کوئی problem نہیں یا بھر سنگلر کر دی دونوں بہو وچن ہیں آپ نے جسے کہتے ہیں آگے پیچھے لکھ دیا کوئی فرق نہیں پڑا کوئی بھی فرق نہیں پڑا چلے گا لیکن ایک کہانی یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ یدی آپ جسے کہتے ہیں ایک کرتا ایک وچن ہو ایک کرتا یدی ایک وچن ہے اور دوسرا کرتا بہو وچن ہے this is very very significant point of the grammar اور دوسرا کرتا second والا کوئی سب بھی ہو سکتا ہے دوسرا کرتا بہو وچن ہو دوسرا کرتا بہو وچن ہو تو تو کیا ہوگا کیا result آئے گا that is very important تو تو بہو وچن کرتا ہمیشہ بہو وچن کرتا ہمیشہ 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 نور کے ساتھ آئے گا کیسا نہیں آپ الٹا کر دو کہ اس کو ادھر کر دو نور کے ساتھ آئے گا اور 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 ورم بہو وچن آئے گی یہ بات تو تہہ ہے جب کرتا بہو وچن ہے تو الٹا کر دیں تو الٹا کر دیں کی پرمیشہ نہیں ہے بہو وچن آئے گی تیسرا پوائنٹ اس کیس میں تیر کیس پیدا ہوتے ہیں کہ دونوں کرتا سنگلر ہے تو کیا کرنا ہے دونوں کرتا بہو وچن ہے تو کیا کرنا ہے ایک کرتا سنگلر ہے اور دوسرا بہو وچن ہے تو کیا کرنا ہے ابھی اس کا میتھا میٹکل کا Amb exist clan کہہ دیو سیم کہانی سیم کہانی آئی در اور میں لاغو ہوگی اس کے رول نہیں لکھے گے اس کے ایکزامپل لکھے گے کیونکہ رول تو اسی میں کور ہو جانے دو بار لکھ کر ہمیں ڈان بیس تا ٹائم ایک کرتا ایک وچن ہے دوسرا کرتا بہوچن ہے تو بہوچن کرتا ہمیشہ سیکنڈ نمبر پر آئے گی سیکنڈ نمبر پر آئے گی اور ورب الٹیمیٹلی بہوچن آئے گی ایکزامپل لکھئے نوٹ آنلی رام نوٹ آنلی رام نوٹ آنلی رام آپ کا ایک وچن ہے سوری نوٹ آنلی نہیں نہیدر نوٹ آنلی بات میں آئے گا نہیدر رام نہیدر رام نور ہیس فرینس یہ وہ وچن ہو گیا ٹینس آپ کو جو بھی یوز کرنا ہے کے لئے نوٹ آنلی بھی جو بھی آئے گا وہ وچن مر آئی گی ور آئے گا ہیو آئے گا ویون آئے گی آر آئے گا باقی سب تو قومن ہے تو قومن کی بات نہیں آئے کو کریں ور ملیسٹنگ ور ملیسٹنگ اے اسنینجی گرڈ اسنینجی یعنی خوبصورت اسنینجی گرڈ خوبصورت اور ملیسٹ کو پتہ ہی آپ کو چھیڑنا یہ تیسری کہانی سماعت کرتی ہے نائی در نور کی ساری کہانی کو ختم کرتی ہے تیسری کہانی کے ساتھ کروبریشن لیتی ہے آپ کے نائی در نور سے دو کہانیاں وہاں پر گئی اور تین کہانیاں یہاں پر آئے یعنی ٹوٹل پانچ کہانیوں سے روٹیشن لیا ہے آپ نے نائی در نور سیب کہانی سیب کہانی آئی در اور پر لاغو ہوگی کچھ نہیں چیز کرنا ہے وہاں پر آپ کے واقع کا مطلب سکاراتمک ہو جائے گا وہ واقع آپ کو پوزیٹیو بولے گا تو آپ نے تین کہانیاں کروبریشن پر لی آپ نے تین کہانیاں بنائی یعنی در نور میں دونوں کرتا سنگلر ہے ورب سنگلر آئے گی دونوں کرتا پلیورل ہے ورب پلیورل آئے گی اور آپ کا جسے کہتے گی ایک کرتا سنگلر ہے اور دوسرا پلیورل ہے ایک کرتا سنگلر ہے اور دوسرا پلیورل ہے تو پلیورل لاؤن کے سیکنڈ نمبر پر آئے گا نور کے ساتھ آئے گا نور کے ساتھ آئے گا آئی در اور میں بھی سیب کہانی لگے گی لیکن آئیدہ رور میں جو ہے آپ کا وہ سکاراتمگ بھاؤ دے جائے گا یہ نکاراتمگ بھاؤ دے جائے گا آئیے میتھا میڈکل ایکسپیشن میں ڈال دیتے ہیں میں میتھا میڈک سی طرح سمجھنا ہے یہ تو صرف لکھنے سے ہمارا ایک بار کیا ہے بیس مجھ جاتا ہے آئیے میتھا میڈکل سیکشن میں کیا کہتا ہے آج کی کہنی یعنی نائیدہ رور کے ساتھ دو کرتا ہے تو کیا کرنا ہے وہ ایک کام نہیں کرتے تو پہلا کیس آپ نے پڑھا نائیدہ رور کے ساتھ پہلا جو ناؤن ہے سبجیکٹ ون ہے وہ سگلر ہے میں ایس این کر دیتا ہوں سگلر ناؤن یاد رکھنے کے لیے پلس نور کے ساتھ دوسرا ناؤن کر دیتے ہیں آپ ایس این ٹو ایس این ٹو کا مطلب سگلر ناؤن نمبر ٹو کوئی سی بھی ہو سکتی ہے نائیدہ رور ناؤن نور رمیش کچھ بھی ہو سکتا ہے نائیدہ سگلر ناؤن آ گیا نور سگلر آ گیا تو آنے والی ورم سگلر ہوگی یہ میتھمیٹیکل ایکسپیشن ہے آنے والی ورم سگلر ہوگی دوسرا کیس میتھمیٹیکل کے ویس میں نائیدہ کے ساتھ یہ دی آپ نے پلیورل ناؤن جھوڑ دیا پہلا فسٹ ہے اور نور کے ساتھ بھی پلیورل ناؤن نہیں آ رہا ہے تو پلیورل ناؤن نمبر ٹو جھوڑ دیا آنے والی ورم پلیورل ہوگی پلیورل ورم آئے گی آگے پیچھے کر دو کوئی فرق نہیں پڑے گا پلیورل ورم آئے گی یہ اس کا دوسرا نمبر رول وہ اس کا پہلا نمبر رول سمجھنا ہے رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا رٹا ہوا ادنا نیک اوپ ومن ادنا نیک اوپ ٹائم بھول جائیں گے وہ کام بھی نہیں کرنا ہے ایسا کنسپ جدیر میں بھی جگہ کے پوچھ لیں تو آپ آنسر دینے کی ایبیلیٹی رکھیں نائیدہ نور کے ساتھ ایک ناؤن سگلر ہے دوسری پلیورل ہے ایک ناؤن سگلر ہے دوسری پلیورل ہے تو گیم یہاں کیا کہتا ہے اور تیسرا کہتا ہے آپ سے یعنی نائیدہ نور کے ساتھ یعنی نائیدہ نور کے ساتھ ایک ناؤن سگلر ہے اور دوسری پلیورل ہے تو وہ فرسٹ نمبر پر آئے گی فرسٹ نمبر پر آئے گی اور دوسری آپ کی پلیورل ہے نور کے ساتھ تو وہ سیکنڈ نمبر پر آئے گی سیکنڈ نمبر پر آئے گی یہ plural noun نمبر فرسٹ یہ سیکنڈ نمبر فرسٹ ایسے نہیں کر دو فرسٹ کے جروتی دیئے گی فرسٹ و سیکنڈ دو تب لیکھیں گے جانو چھے جو رہی ہو یعنی نائدر کے ساتھ سیکنڈ نمبر آئے گی نور کے ساتھ plural noun آئے گی بولے سر اس کو انٹا کر دے تو کیا یہاں پر نام کو یہاں پر اور فینس کو یہاں پر لکھ سکتے دے گیا نہیں گرہمر اس کی پربیشن نہیں دیتی ہے تو یہاں پر جسے کہتے ہیں آپ ورب آپ کی plural آئے گی plural ورب نائدر نور کی کہانی کا سیکنڈ حساب کے پاس جاتا ہے جو تین کیسز پیدا کرتا ہے یعنی دونوں noun سنگولر ہو تو ورب سنگولر پروناؤن ہز یا ہر دیئر نہیں آئے گا یعنی دونوں noun plural ہو تو ورب پروناؤن دیئر آئے گا کیونکہ plural ورب ہوتے پروناؤن دیئر ہو جائے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک noun سنگولر ہے ایک plural ہے تو plural noun سیکنڈ نمبر پر لکھی جائے گی سیکنڈ نمبر پر لکھی جائے گی اور اس کے بعد آنے والی ورب الٹیمیٹلی کیسی ہوگی پھلیر آج کا رول نائدر نور سے آپ نے سیکنڈ کانی بنائی فسٹ کانی کچھ اور کہتی ہے وہاں پر کرتا ایک تھا نائدر نور سے آپ نے دوسری کانی بنائی یہاں پر کرتا دوسرا تھا یہاں پر کرتا دوسرا تھا آپ نے جو ہے سیم کانی بنائی یہ کہنی یہ سارے کے سارے رول میں پانچ ایکزامپل کے جریعے آج در اور میں شفٹ کر دیتا ہوں لکھے رول لکھنا نہیں ہے پھر رول سیم ہو کہ وہ ہی ہے کوئی پریورتر نہیں آئے گا سیم رول ہے ہم کہانی پیدا کر دیتے ہیں آج در اور سے آج در اور کیا کہتا ہے سکاراتمت ہے آج در اور کا مطلب ہوتا ہے یا تو یا تو یا تو میں ایک وکیل ہوں یا میں ایک ٹیچر ہوں دونوں میں سے کوئی ایک تو یا دونوں بھی ہو سکتا ہوں یا تو یا تو بہت اچھی بات یہ واقعے میں سکاراتمت کا بھاو پیدا کرتا ہے واقعے ان کے ساتھ ultimately ہوگا سکاراتمت یعنی positive سکاراتمت کا بھاو پیدا کرتا ہے سیم بھائیے اسی کے گھر میں رہتا ہے پر یہ positive سوچتا ہے وہ negative سوچتا ہے باس اتنا سا یاد رکھنا ہے بھاو پیدا کرتا ہے وہی کہانی اس سے ہمارے نائی در اور اور کا repetition ہو جائے گا اور ہمارے ایکزامپل کے تھو تو واپس وہی کہانی ریپیٹ کرنی ہے کچھ نہیں کرنا ہے first i am i am driving i am driving either a car اور a bike یا تو میں ایک car چلا رہا ہوں یا میں ایک bike چلا رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے he ہوتا تو he's آ جاتا she ہوتا تو he's آ جاتا tense کی کہانی ہے وہ آپ کیسے بھی گھما سکتے ہیں لیکن tense کی کہانی models کی کہانی ایدھر اور سے پہلے شروع ہوگی ادھر کہاں نہیں رہی جائے گی ایک کرتا دو کام کر رہا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک تو کر رہا ہے یا تو وہ کار چلا رہا ہے یا وہ بائک چلا رہا ہے یا تو وہ کار چلائے گا یا وہ بائک چلائے گا یا تو وہ سی آر پیسی پڑھے گا یا وہ آئی پیسی پڑھے گا دونوں میں سے کس تر کس تر کرے گا وہ کاری میں ایک کرتا دو کام ایک کرتا دو کام دے سے کوئی ایک ایک کرتا آئی ایم ہے رام ہے شام ہے سیتا ہے گیتا ہے بیتا ہے جو بھی ہے وہ یا تو گیتا پڑتی ہے یا وہ رامائن پڑتی ہے گیتا reads آئی در دا گیتا اور دا رامائن یہ میں لکھی دیتا ہوں اس میں بڑا بینفٹ ہوگا گیتا گیتا لڑکی کا نام ہے یہاں پر گیتا reads گیتا پڑتی ہے گیتا reads آئی در یا تو دے گیتا یہ وہ والی گیتا جو مہوارت تھی سکرپچر ہو گیا دے لے گیا آئی در کے ساتھ اور دا رامائن اور دا رامائن سکرپچر ہو گیا دے کے ساتھ یہ جو گیتا لڑکی ہے تو یہ تو پروپر ناؤن ہے پروپر ناؤن سے پہلے سامن لیتے اپوادیت کیسز کو چھوڑ کر کوئی آرٹیکل نہیں آتا ہے تو یہ کوئی اپوادیت کیس نہیں ہے گیتا reads آئی در دا گیتا اور دا رامائن گیتا یا تو گیتا پڑتی ہے وہ والی گیتا سکرپچر ہے جو یا رامائن پڑتی ہے یہ ہماری گیتا لڑکی ہے عورت ہے اس سے پہلے آرٹیکل نہیں آئے گا وہ گیتا سکرپچر ہے دے لے کر آئے گی وہ رامائن ہمارا سکرپچر ہے مہاگرت ہے دے لے کر آئے گا ایک کرتا سے دو نویس کو یہ کام کروا دیا کہا ہنی رمبر ٹو سی محی کانی جو پیشے گئی تھی یعنی دو کرتا ایک کام کر رہے ہو تو دیکھتے ہیں ایک کرتا دو کام آئیدر رام اور سوہن آئیدر رام اور سوہن چینز صاحب کا کوئی صاحب بھی ہو سکتا ہے اس سے کیا مطلب ہے ہم لے جاتے ہیں has been has been plucking flowers پلکیاں تھی توڑنا has been plucking flowers وہ فول توڑ رہے ہیں کھلتے گلاب توڑ رہے ہیں وہ دماغ میں روٹیٹ کر دینا پلکیاں تھی توڑنا فورت میں چلے گئے ہم کجیکشن کے ساتھ ٹینس روٹیٹ لے رہا ہے ٹینس کا بھی روٹیشن ہو رہا ہے آئیدر رام اور سوہن has been plucking flower since morning since morning کہانی آپ پر ٹینس کی تو ہے ہی کہانی آپ پر یہ ہے کیا کہانی نظر آ رہی ہے آئیدر اور کے ساتھ دونوں کرتا سنگلر ہے تو آنے والی ورگ سنگلر آئے گی پہلا کیس دوسرا کیس کیا کہتا ہے دونوں ہی پلورل ہوں آئیدر مائی فرینڈز یا تو آئیدر مائی فرینڈز اور مائی دیبرز اور مائی دیبرز یا تو میرے پڑوسی یا میرے فرینڈز آر آر ڈیوپنگ بھی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں کہ یہ بات بولتے بھی ہیں ایسا بولتے بھی ہیں دھوکہ دینا ڈیوپنگ دھوکہ دے رہے ہیں انڈر دا گائیز آف آئی ووش ریلیشن انڈر دا گائیز آف گائیز آف کا مطلب کی آڈ میں انڈر دا گائیز آف آئی ووش ریلیشن دکھاوٹی رشتوں کی آڈ میں یا تو میرے فرینڈز یا میرے رشتدار مجھے دھوکہ دے رہے ہیں دکھاوٹی رشتے کیا آپ پر کانی چل رہی ہے آئی در اور کو جو کرومیٹ کرتی ہے آپ کی سیم نہ آئی در اور والی کانی کو مگر اس میں آپ کا ٹوٹل سینس نیگیٹیو تھا یہاں پر آپ کا ٹوٹل سینس پوزیٹیو ہے کہانی وہی ہے رول وہی ہے سب کچھ وہی ہے رہتا ہی ہے یہ اسی کے گھر میں ہے رہتا بھی یہ اسی کے گھر میں ہے گھر نہیں چھوڑتا ہے اور تھرڈ پورشن ایک کرتا سگولر اور تھرڈ کیس پیدا ہوتا ہے یہاں پر ایک کرتا سگولر اور دوسرا پلیورل ہو کہانی وہی ہے لے لکھنا ضروری ہے تو یہ لکھنے سے رولز کروبریٹ ہوتے ہیں اور ہیز کلاس میرس اس کے سہ پارٹی ساتھ میں پڑھنے والے آر میکنگ اے پینیمونیم پینیمونیم ان کلاس میں کے پینیمونیم ان کلاس کا مطلب بتا چکا ہوں شورگل مچانا شورگل مچانے کو بولتے ہیں میں کے پینیمونیم شورگل مچانا آئیدر رام اور رمیش آئیدر رام اور اس فرینز آ رہے گا آ رہے گا کیونکہ آنے والا جو آپ کا بہوچن ہے وہ آپ وہی اور کے ساتھ لکھیں گے کہانی سیم چل رہی ہے یعنی تین اور دو پانچ پانچ رول کو آپ دس میں کنورٹ کرنا ہے یہ رول ہے پانچ ان کو دس رول میں کنورٹ کرنا ہے سیدھی سی کانی ہے وہی کانی ہیں جو نائیدر نور کے ساتھ لاغ ہوئی تھی وہاں پر آپ کے واقعی گار ٹوٹل لگیٹیو تھا یہاں پر واقعی گار ٹوٹل پوزیٹیو ہے کہ یا تو رام یا اس کے سہ پارٹھی کلاس میں شورگل مچا رہے ہیں بیکی کے پینیمونیم ان کلاس آئے گا کیونکہ آپ کا کلاس میںٹ کیا ادھر جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا کلاس میںٹ آپ کا یہی پر رہے گا اس لئے آپ پر کیا آئے گا آ رہے گا کلیئر کانی پھر ایک اور کانی لیتے ہیں اور آگے پیپر کو شورٹ میں سول کرواتا ہوں میں دیکھیں کانی کیا کہتی ہے یہ کانی میں بہت امپورٹینڈیو ہے تیرے اگزامپل لکھتا ہوں پہلے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں سنس آئی ایم ooh an indigent i am in indigent blank space i can't cannot بتا دیا تھا سب مری ریعیویریٹی نہیں ہے i cannot deposit i cannot i cannot deposit my fee سمپل سا ہے وہ کہتا ہے کنجکشن بڑھنا ہے دیکھتے ہیں کیا کنجکشن آئے گا دیکھتے ہیں کیا کنجکشن آئے گا نمبر سیکنڈ ایس آئی ایم یا کچھ ہیز کر دو ہی ایس ہی ایس ای لیم لیم کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا کھالی جگہ ہے ہی کن نوٹ وہ تھوڑا سا بھی نیچل سکتا ہی کن نوٹ ووک ای لیٹل ای لکھ کے لاغے بڑھنے گی ہی گرامر کا پارٹ ہے تھڑ کہہ رہا ہے because تھڑ کہہ رہا ہے because because you are a because you are a wicked person تمہیں ایک دوست انسان ہو because you are a دوست کو بولیں گے wicked کیونکہ تمہیں ایک دوست انسان ہو I can not rely on you یا bank on you دو پھرے جلور rely on بھروسہ کرنا bank on بھروسہ کرنا I can not rely on bank on you اس لئے میں آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تین کوششن آپ کے سامنے پہلے اپنے کوششن کیے پھر ہم آ رہے ہیں grammar کے aspect پر since آ گیا as آ گیا because آ گیا اور وہ کہتا ہے آپ یہاں پر چار میں سے کوئی konjection دے دیں میرے کو وہ کہتا ہے so اس لئے hence اس لئے therefore اس لئے اور zero konjection کس میں zero konjection آئے گا اور کس میں konjection آئے گا this is the matter of discussion this is the matter of opinion since I am indigent I cannot deposit my fee so کا مطلب اس لئے hence کا مطلب اس لئے therefore کا مطلب اس لئے zero konjection آئے گا یہاں پر as he جے lame حالانکہ کیونکہ وہ لنگڑا ہے اس لئے وہ تھوڑا سا بھی نہیں چل because you are a wicked person کیونکہ آپ ایک دست انسان ہے تم ایک دست انسان ہو so I cannot rely on bank you اس لئے میں روپ پڑھ اس لئے اس لئے میں اس لیے کو دکھانے والا انگلیش میں ہندی میں بولو آپ کوئی منا نہیں کرتا ہندی سے لینا دینا کیا ہے اس لیے کو دکھانے والا اس لیے کو بتانے والا دکھانے والا کوئی شبد کوئی شبد نہیں آئے گا یعنی therefore hence افتیادی کچھ بھی نہیں آئے گا نہ therefore آئے گا نہ ہیلس آئے گا میں دوبارہ لکھتا ہوں سینٹر میں کیونکہ ادھر سے آ رہا ہے کہ سینٹر میں نہیں آنا یدی واقعی کی شروعات کیوں سا ہمیں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار ایک بار لکھ دوں ایک بار سینٹر میں لکھنا کیونکہ کیمرے میں جان نہیں رہا ہے وہ یدی واقعی کی شروعات سب سے ہو جائے یعنی سنس آ جائے ایز آ جائے بکوز آ جائے یہ تیر ورڈ سے آپ کی واقعی کی شروعات ہو جائے تو تو کیا دھیان رکھنا ہے اس واقعے میں پھر یعنی آگے جو واقع جائے گا تو اس واقعے میں نہ ایز آئے سوری نہ therefore آئے گا therefore کا مطلب اس لیے نہ therefore آئے گا نہ hence آئے گا نہ دس آئے گا نہ سو آئے گا ان چار ورڈ کبھی نہیں آئے گے اس واقعے میں therefore ہیں دس اور سو کا پریوں گا یعنی اس لیے کو دکھانے والا کوئی ورڈ نہیں آئے گا یعنی واقعی کی شروعات سنس ہے جو وکوز سے ہو جائے تو اس واقعے میں therefore ہیں اور دس اور سو کا پریوں گا نہیں ہوگا ایک چھوٹے سے فارمولے میں اس کو کنورٹ کر دینا میتھمیٹک ایکسپریشن ہے آپ کا سنس ہو گیا آپ کا ایز ہو گیا آپ کا وکوز ہو گیا یہ تیسرا سنس ہے جو ات دونوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ کبھی بھی کبھی بھی یعنی کٹر دشمنی ہیں کس کی سو کومہ دس کومہ دے ابلک دیئر فور اور آپ کا ہینس یہ بس یہ فارمولہ یاد رکھنا یادی بھرنے کیلئے آ جائے تو آپ کا آنسر ہوگا بڑے پیار سے ماں پر ہوگا zero conjunction بڑے پیار سے آپ کا آنسر آئے گا zero conjunction zero conjunction کے علاوہ کوئی option آپ کے پاس نہیں ہے یادی آپ کے واقعی کی شروعات as, since اور because سے ہو جائے تیسرا since پڑھ رہے ہیں پہلا since آپ نے ٹینس میں پڑھا جو فور کے ساتھ تھا روم نمبر چار آٹھ اور بارہ میں آپ نے پہلا since پڑھا دوسرا since آپ نے conjunction میں پڑھا جس کے left میں جو ہے present perfect آئے گا right میں past definite آئے گا وہ دوسرا since جانے دو پھر ایک اور تیسرا since آیا جو بھی آپ کے conjunction سے repeat ہو رہا ہے یہ کیا کہتا ہے میرے دو بھائی ہو رہے ہیں پہلا بھائی ہے اے دوسرا ہے آپ کا because as, since اور because یہ کی کہانی ہے اس سے یدی آپ کو واقعے شروع کر دیں اس سے آپ یدی واقعے شروع کر دیں تو اس واقعے میں گلتی سے بھی بائے مستیک بھی آپ اس لیے کو دکھانے والا کوئی شبدیوز نہیں کریں گے نہ سو آئے گا نہ دس آئے گا نہ دیر پور آئے گا نہ ہینس آئے گا لیکن آپ نے دادہ گریہ رکھئے صرف تو لکھے گئے آپ کو اچھا ہے بچ منگی تو یہ وڑا بچ کیلئے یدی آپ کو so لکھ رہا ہی ہے میں گریب ہوں i am poor کوئی سا مر لگا دو جو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے so i can't deposit my fee thus i can't deposit my fees therefore i can't deposit my fees hence i can't deposit my fees آپ کو یہ یہ یوز کرنا ہے تو وہ یوز مت کرنا یعنی آپ کے معلوم کوئی ویڈنگ کوئی فنکشن ہے یدی since because کو بلاتے ہو تو ان چار کو مت بلانا اور ان چار کو بلانا ہے ان تین کو مت بلانا کیونکہ کٹر دشمنی ہے سکتے سور اپ دائیز ہیں آنکھوں کا کٹا ہے ایک دوسرے کے لیے تو یدی واقعی کی شروعات since ہے جو because سے ہو جائے تو اس واقعے میں so, thus, therefore hence کو دکھانے والا کوئی شبد نہیں آئے گا اور یدی آپ کو so, thus, therefore hence کو ہی یوز کرنا ہے تو چھٹی گلاس میں جاؤ ان تینوں کو چھوڑ دو تینوں کو چاروں کو یوز کر دو میں تھکا ہوا ہوں i am tired اس لئے آج میں نہیں پڑھا ہوں گا تو پھر میرے کو پرتیمت دیتا ہے grammar روکتی ہے so, thus, therefore hence یہاں پر رہی آئے گا کلیر آج کے سارے پوائنٹ either or neither nor clear neither nor clear either or clear since or as because clear ایک دم سمجھ گئے گا I'll do or yet میں repeat کر دیتا ہوں سبری میں ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ the I'll do or do جو آپ سے کیا کہتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے یعنی میرے سے واقعی شروع ہو جائے تو میرے بعد ایک conjunction آئے گا اس conjunction کا کیا نام ہوگا یٹ وہ یٹ کیا کام کرے گا دو کام کرے گا یا تو پہلے واقعی کی برائی کرے گا یا اس کی بڑائی کرے گا آج سر آپ غریب ہو پھر بھی آپ بہت ادار ہو سر you are poor یٹ you are liberal you are lidian بہت بڑائی کر دو ارے یار تو اتنا پیسے والا ہے پھر بھی ایسے کوڑی کوڑی کے لیے بڑتا ہے پائی پائی کے لیے مرتا ہے although you are rich yet you are my user بڑائی کرو گے تو یٹ بڑائی کرو گے تو یٹ لیکن آپ کا بٹ نہیں آئے گا آل دو اور دو کی کس سے کٹر دشمنی ہے بٹ سے پھر کہانی شروع ہوتی ہے neither nor سے neither nor کیا کہتا ایک کرتا دو کام نہیں کرتا میں کافی بھی دی پیتا میں چائے بھی دی پیتا I don't drink neither coffee not tea غلط ہو گیا I drink neither coffee not ایک کرتا دو کام نہ کریں تو neither nor کا پریغوارکی کے آخر بھی ہوگا neither کے بعد نور آئے گا اور neither کے بعد نور آئے گا اور اس واقعے میں نور نہیں آئے گا اس واقعے میں نیگیٹیو بھاو نہیں ہوگا پہلا پار ایک کرتا دو کام نہ کریں آپ دلنے بھی نہیں جاؤ گے آپ تو ایپیوں بھی دی دوگے اور جیلوں بھی دی دوگے چیئے گے تو I will appear I will appear neither jail neither APO nor آرجیس کاری ختم ہو گیا دوسرا دو کرتا ایک کام نہ کریں نہ تو رام نہ شام آرجیس دے گا دونوں کا بھی ہوا ہی نہیں دو کرتا ایک کام neither nor کے ساتھ دونوں کرتا سنگلر کیسی ورب دونوں کرتا پریوریل ورب ایک کرتا سنگلر ایک کرتا پریوریل تو پریوریل سیکنڈ نمبر پر سیکنڈ نمبر پر ورب لے ہو رہا ہے سیم کاری کا لاغو ہوگی either or بس وہ totally سکراتمت ہے یہ totally نگراتمت ہے اور آج کا چوتھا پوائنٹ یہ دی کسی باقی کی شروعات سب سے ہو جائے یعنی سیز ہے جو بکوز سے ہو جائے کسی باقی کی شروعات سب سے ہو جائے سیز ہے جو بکوز سے ہو جائے جس کا ہندی مطلب ہوگا کیونکہ جو کنجکشن کے گاہ میں رہتے ہیں ان سیز کا دو سیز سے کوئی لینا دینا دیئے وہ الگ کہا رہی ہے یہ الگ کہا رہی ہے یعنی وہاں پر سیز ہے جو بکوز سے ہو جائے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس وارکے میں اس لئے کو دکھانے والا کوئی بھی انگریش ورڈ نہیں آئے گا مطلب بین سو نہیں آئے گا دس نہیں آئے گا دیر فور نہیں آئے گا اور ہینس کلیر آج کی گانی بلکل کسٹل کیلئے آئیے پیپر کو ایک بار رنگ بھی کر لیتے ہیں لکھنے کا ٹائم دو دیئے کیونکہ ٹائم شوٹیج ہے تو دیکھیں ایک بار میں آنسر بتا دیتا ہوں اس کے آنسر اور بید دو گا چلے کوشن نمبر فسٹ پہ آئیے کوشن نمبر فسٹ آپ سے کیا کہتا ہے اور کونسا گرمبر آسپیکٹ اپن بربل بھی ایک بار گھوما دیتے ہیں سٹائیونگ کا مطلب ہوگا کڑی مہنت کرنا گارنر کا مطلب ہوگا پرابت کرنا ڈیسٹینیشان منجل یہاں پر کہانی جاتی ہے ڈاؤٹ کے پاس ڈاؤٹ آپ سے کہتا ہے کہ یدی واقع سکاراتمک ہے تو کنجیکشن کیا آئے گا اپ اور ویدر یدی ڈاؤٹ والا جو واقع ہے وہ آپ کا سکاراتمک ہے وہ پوزیٹیو ہے تو آپ کا کنجیکشن کیا آئے گا اپ اور ویدر میں سے کوئی ایک آئے گا اپ اور ویدر میں سے کوئی ایک آئے گا تو یہاں پر آنسر ہے اے از دا رائٹ آنسر it is ڈاؤٹ فول سے وہی کہانی the bomb has set a police station on fire in tantrum tantrum ایک نیا ورڈ ہے tantrum کا بطل ہوتا ہے بہت زیادہ گصہ یہ ایٹی آرہی ہوئے ہیں ایک اچھا ورڈ ہے اتیادی کروز مطلب کٹرول بھی نہیں آرہا ہے اتیادی کروز کو بولتے ہیں بہت زیادہ گصہ کو بولتے ہیں tantrum اب آپ کی وہی کہانی ہے ڈاؤٹ فول والا بات کے سکاراتمک ہے positive ہے bomb کا مطلب کرو دید بھی set on fire میں کیا گریمبر تھی set on fire میں fire سے پہلے کیا نہیں آئے گا there نہیں آئے گا تو ڈاؤٹ فول کی گریمبر کے پاس چلو ڈاؤٹ فول بھی یہی گریمبر کہتا ہے کہ یدی میرا بات کے سکاراتمک ہے positive ہے تو میرے سے بعد آنے والا conjunction کیا ہوگا if یا whether be is the right answer تھرڈ پر آئیے he bullied over him agif his servitude bully over کا ملت دادا گری کرنا دوست جمعنا روب دکھانا servitude کا مطلب ہے گلام اس نے اس پر دادا گری کی روب دکھایا دوست دکھائی agif his servitude مانو کی وہ اس کا گلام ہو ہم گئے agif کے پاس agif سے اس کی گریمبر پوچھی مانو کی تو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شبد ہیں تو کیا آئے گا where آئے گا where آئے گا تو what is غلط am غلط where is the right answer اس نے اس پر دادا گری کی مانو کی وہ اس کا گلام ہو یہاں پر آنسر کیا آئے گا یہاں پر آنسر where آئے گا where کے علاوہ کوئی بھی option ہمارے پاس نہیں ہے گریمبر پاور کس کے پاس چلی گئی agif کے پاس چلی گئی پھر آیا آپ کا my neighbor along with his friends making fun of my poverty and poverty make of fun مجاہ خودانا poverty and poverty آپ کا گریبی اور کنگالی یہاں پر گریمبر پاور گئی along with کے پاس along with نے آپ سے کیا کہا میرے سے پہلے آنے والے ناؤن یا پروناؤن کے انوسار ہی وربائے گی تو my neighbor کیا ہے singular ہے تو singular کے ساتھ کیا ہے گا singular وربائے گی is the right answer کیورڈ کو پکڑو اس کو جسے کہتے ہیں کہ بہت طریقے سے تہس نیس کر دو آپ رام as well as relative رام اپنے رشتے داروں کے سامان پونگ is کومونیس فیلڈ اپنا لمبا چوڑا کھیت گروی رکھ رہا ہے یا رکھ رہا تھا پونگ کا مطلب گروی رکھ رہا اور کومونیس فیلڈ کا مطلب لمبا چوڑا کھیت ہم گئے as well as کے پاس as well as سے پوچھا کی بھائی صاحب کہا رہتے ہو لے کجیکشن میں کیا تمہاری گرمیٹیگل پاور ہے بھولے مہر سے پہلے جو آئے گا اس کے اکورنگ بھر یہاں پر رام کی اکورنگ آپ کی ورم آئے گی what is the right answer a is the right answer my father گیتہ daily to aggrandize is spiritual knowledge aggrandize کا مطلب بڑھانا spiritual knowledge آدھیاتمی گیان ہو گیا یہ کام تو اب daily آگیا آپ کا ڈیمیت ورک آگیا یہ روم نمبر کس میں جائے گا فرسٹ میں وہاں کوڑ رہتا ہے reads آئے گا اور گیتہ ایک آدھیاتمی گھنٹ ہونے کے کاران دے کو یوز کرے گی تو my father reads the گیتہ daily to aggrandize his spiritual knowledge میرے پاپا لیمیت گیتہ پڑھتے ہیں اپنے آدھیاتمی گیان کو بڑھانے کے لیے aggrandize کرنے کے لیے aggrandize کرنے کے لیے آگے آئیے how how to play on harp you always harp on the same string harp on the same string کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات کا رٹھا لگانا جیسے بائیپ کو کہہ دیا تیرے سالی دلائیں گے وہ سو بار پران پی جائیں گے کب لاؤگی کب لاؤگی harp on مہنے ایک string کو harp کرنا یا کرائی دار آپ کا مکار مالی گئے سو بار بولے گا وہ سو بار بولے گا پران پی لے بھی کرایا نہیں harp on the same string بجانا ایک کتار کو بجانا آئیے آپ نے بولا play on the harp کوئی بھی musical instrument آئے گا اس سے پہلے article دے آتا ہے جب وہ بجانے کے use میں use کرتے ہو پھر قانی کو سنو ایک instrument جب بجانے کے پر پج بھی use کرو گے تو اس سے پہلے article آپ کا دے آئے گا اب آپ کو question وچک من آنا ہے تو do کے بعد you آیا you کے chr ہے یہاں پر always آگیا تو کیا لے گیا v1 لے گیا heart on the same string you کے بعد v1 آگے چلو it is high time that is nascent business nascent house ka مطلب ہوتا ہے نیا مکان raise down ka مطلب ہوتا ڈہانا یا گیرانا raise down کہلائے گا کاری گئی it is high time down it is high time that you raise down is nascent time یہ بہت اچھا سمیں ہے کہ جو ہے اس کا مکان گیرہ دیا raise down لے گا ور کی second my brother two hours ego میرے بھائی کا دو گھنٹے پہلے گلا گھوڑ دیا گیا sentence کہتا ہے ego کے کارن number 5 active یا پیسی میرے بھائی پر ہوا تو میرے بھائی کا گھوٹا گیا کتنے گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے two hours ego ego گیا پانچ پانچ گیا پیسی میں ہم کس پیسی گے پیسی میں اس سلائی سنیک چار مر نائدر سنیک نور اے پائی نائدر نور کا یوز کر لیا ایک چالاک سپیرے نے ایک چالاک جو سپیرہ ہے نائدر سنیک نور اے پائی پائی نا تو ایک شاپ پکڑتا ہے نائدر نور کیا انسر آئے گا نوٹ والا نمبر ڈی کیچ اب یہاں پر نائدر نائدر نوٹ بھول جاتے ہیں وہ اپنی بستی میں بست رہتے ہیں وہ نائدر نور کو بھول جاتے ہیں آپ نائدر نور کو دیکھو یہ کہتا ہے میرے واقع میں نوٹ نہیں میرے واقع نوٹ نہیں تو تیر آنسر تو غلط ہو گئے ڈی ایس کوشش کر رہے ہو آپ چھر چار مٹانی کی کوشش کر رہے ہو آپ سمبھ نہیں ہے آنسر نمبر بی try to do impossible work بی is the right answer circle کو square نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کو دی سمجھ یار نہیں سمجھ سکتے کیوں دماغ لگا رہے ہیں بی is the right answer try to پر ٹھیک لگائی چوکور والی لگائی تو square پہ گ ڈاؤن hole کا مطلب ہوگا صحیح جگہ پر غلط ویکتی یعنی post تو آپ کی اگنم صحیح ہے مگر ویکتی غلط بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو نولیز نہیں ہے ریجرویشن سے آگیا وہ نولیز اتنی دماغ نہیں رکھتا ہے square پہ گ ڈاؤن hole یعنی right person sorry wrong person on right place this is the right answer young head on the shoulder shoulder to old ہیں اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ head ہے وہ young ہے یعنی age ہوگئی بہت اچھا جو بدdی ہے وہ رکھتی برکی نہیں ہیں بدdی دے لے جائے گا کہ ایک آپ کا extremely immature person in always میں بھی آپ سے زیادہ پریپک انسان ہے immature person is the right answer next آئیے active to passive اور passive سے active کا ایک کھیل does he rely on focus focus کیا وہ جادو ٹونے پر بھروسہ کرتا ہے تو یعنی کسی question میں does اور do ہو تو اس کے آنسر میں کیا آئے گا is ایمار third form اور ایک چیز اور rely اپنا ساتھ چھوڑ دے گا یہ passive میں جائے گا تو ان کو ساتھ لے کر جائے گا answer number first is focus focus relied on by him answer number a صحیح ہے آپ پوچھو آئی نہیں 30 سے آگے question نہیں ہے 40 ہے یہ active passive رہی ہے آئی لے 40 لے 30 جھوڑ گیا could you under this modern mystery کیا تم اس modern mystery کو حل کر سکتے ہو کیا یہاں پر could ہمارا question ہے تو answer میں کیا آئے گا could be اور could or be کے بیچ میں وہ word آئے آئے گا جس کو آپ بلایا ہے جس کو آپ object بنا کر لائے ہو could this modern mystery be unraveled by you be is the right answer اور 15 may you locate the where about despite dance for it despite کی کیا grammar power ہے کیا grammar power ہے off نہیں آئے گا despite کا اندھی ارت کیا ہوتا ہے کے باوزود اس کا بھائی گون ہے اندھی پائی اس کے ساتھ کیا آتا ہے off آتا ہے very good going on اب they you locate کیا آپ ان کے where about ان کے ٹھکانے کی locate کر سکتے ہو گھنے جگل کے باوزود بھی بیک آئی اس کب ہوتا ہے جب کسی سے کوئی بے کی پیسے ہو بے اور بے اور بے کے بیچ میں اس شبد کو بلالوگے آپ جس کو آپ نے بلانا ہے تو آنسر نمبر جائے گا اس کا آپ کا بے دی ایر ویر about بی بی آئے گا لوکیٹڈ بائی آئے کا یہ اپشن آئے کلیر ایک دم پیپر اس کلیر